نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکر درشکو کئی بار ہمیں چھوٹ لگتا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہی کہ وہ آم چھوٹ ہے یا پھر بون فریکچر ہے اسی پہ خاص بات چیت کرنے کے لیے اور جاننے کے لیے ہم کیسے یہ سمجھ پائے کہ یہ بون فریکچر ہے یا پھر آم چھوٹ اسی پہ بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر گردیب درشکو آپ کو بتا دوں کہ یہ جاننے مانی اور تو پیڈک ہے اس ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ سپورٹس انجری سپیشلیٹ ہے سیر نمشکر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کئی بار ہمیں چھوٹ لگتا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہی کہ وہ آم چھوٹ ہے یا پھر بون فریکچر ہے کئی دنوں کے بعد ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ بون فریکچر ہوا ہے تو کیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی کومن پروبلم ہے اگر کنی کوئی چھوٹ لگ جاتا ہے بون میں کہیں بھی تو جنرل چھوٹ ہے یا پھر یہ فریکچر ہے تو سمپل سی بات ہے اگر فریکچر ہوتا ہے تو آپ چل نہیں سکتے شروع کے چھوٹ لگنے کے بعد ایک دو سٹیپس آپ ایسے چل سکتے ہیں اگر لیکن فریکچر ہے اور انڈسپلیس ہے تو تھوڑا بہت آپ چل لیں گے لیکن فریکچر کے ساتھ اگر ڈسپلیسمنٹ ہے یوزولی ڈسپلیس ہوئی جاتا ہے لانگ بون تو اس کنڈیشن میں آدمی چل نہیں پاتا ہے آم چھوٹ جنرل اگر کنی کوئی چھوٹ لگ گیا تو وہاں سوجن ہوتا ہے درد ہوتا ہے تھوڑا سا نیلاپن آتا ہے تو وہ ایک سمپل جسٹ ایک چھوٹ ہے لیکن چھوٹ کے ساتھ اگر فریکچر ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آدمی چل نہیں پاتا ہے یہی ایک عام چھوٹ اور چھوٹت فریکچر میں ڈیفرنس ہے اور اگر ہم چھوٹ کی بات کرے تو جب بھی ہمیں چھوٹ لگتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کیا اس کا اپائے ہے تو اس ویر میں جانا چاہیے اگر کنی کو چھوٹ لگ جاتا ہے یا تو آپ سپورٹسمن ہیں کھیلتے ہیں اس دوران بھی چھوٹ لگتا ہے دوسرا کہ جدی آپ کہیں جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کہیں کام کر رہے ہیں گر گئے وہ چھوٹ لگ گیا تو چھوٹ اگر کہیں بھی کنی کو لگتا ہے تو جنرل کنسنس ہے پبلک میں کہ اگلے دن ہمارے پاس آتا ہے دکھانے کے لئے یا اسی دن ہم نے گرم پانی سے شکائی کر لیا نہیں گرم پانی سے شکائی نہیں کرنا چاہیے اگر کنی کو چھوٹ لگ جاتا ہے تو اس چیز کا سب سے پرائیمری جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو پرائیس بولتے ہیں پی آر آئی سی ای پرائیس بینز پروٹیکشن اس کو آپ سپلنٹ کر دو نیچے اگر کہیں ہاتھ میں چھوٹ لگیا پیر میں چھوٹ لگیا نیچے کچھ لگا دو اس کو بریس لگا دو کچھ نہیں ہے تو تو وہ پروٹیکشن ہوا پھر ریسٹ اس کو لگا دیئے تو اب ریسٹ کہیں موو نہیں کرنا ہے پھر آئیسی گرم پانی سے یا گرم چیز سے نہ شکائی کرتے ہوئے آئیس برف سے اس کا شکائی کرنا چاہیے یا اس کے اوپر برف رکھ دینا چاہیے کہ انفلامیشن کم ہو سوزن کم ہو کمپریشن کسی چیز سے بان دینا چاہیے کریپ بینڈیج بہت کومنلی لوگ یوز کرتا ہے کہ سرگرم پٹی یس وہی کریپ بینڈیج ہے اور ایلیویشن لاسٹ میں پیر کے نیچے کوئی تکیا رکھ دینا ہے یا بشتر کوئی اٹھا دینا ہے تو یہ جو پرائیس میں پانچ کمپوننٹ ہے پروٹیکشن ریسٹ ایلیویشن کمپریشن ایلیویشن یہ پانچ کمپوننٹ اس پہ اپلائی کرنا چاہیے تو پرائیمری ٹریٹمنٹ چوٹ کا یہی ہوتا ہے جو کہیں بھی لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے ڈاکٹر ہے اس سے آپ آ کے مل سکتے ہیں اور بہت ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بچوں میں ہڈی ٹوٹنے کا یہ بہت سمسیہ دیکھا جاتا ہے تو کس کارن سے یہ اکثر دیکھا جاتا ہے ہڈی کمزور کے کمزور ہڈی کے وجہ سے یا پھر کیلشم کی کمی کے وجہ سے ہاں یہ بھی ایک بچوں میں کی بہت ہی جیادات نہیں بولنا چاہیے کی فریکچر ہوتا ہے لیکن بچے کا بون بہت ہی فریجائل ہوتا ہے اس طرح سے کی گرنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں کی ہڈی ٹوٹنے کی سمحابنا بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے وہ کچھ اس کو پہلے سے رہتا ہے اسی کنڈیشن میں ہڈی بار بار ٹوٹتی ہے اور ایسے بچوں میں جو ہڈی ٹوٹنے کا ہے وہ سب سے زیادہ کولر بون ہے یہ بہلا ہڈی ٹوٹتا ہے دوسرا کہونی کا یہ سپرا کونڈیلٹ فریکچر ہوتا ہے یہ ڈیو ٹو بچے کا گرنا اور یہ سب سے پرومیننٹ ایڈیا ہے جہاں پہ چوٹ لگتا ہے جس کے قارن وہ ٹوٹ جاتا ہے رہی بات کی کیلسیم کی کمی سے یا بیٹامین کی کمی سے آج کے ڈیٹ میں بہت زیادہ اس کا رول نہیں ہے بچے میں کیلسیم کی کمی ہوتا ہے یہ سرٹن ایج کے بعد لوگوں میں ہوتا ہے بچے میں بہت انکومنلی پایا گیا ہے کچھ بچے ہیں جس میں کچھ اور بیماریاں ہوتی ہیں اس میں کیلسیم اور بیٹامین ڈی تھیری کی کمی سے بون فریکچر ہونے کا سنبھاہب نہ زیادہ رہتا ہے بچے نورمل کنسنسس دیکھا جائے جو جنرل پاپولیشن میں اس میں کیلسیم اور بیٹامین سے ہڈی ٹوٹنے کا کورولیشن بہت زیادہ نہیں ہے سر بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لئے تینکیو تینکیو میم تو آشا کرتے ہیں درشکو کی جو تمام جانکاری آپ کے لئے لابدائے کر رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہماری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تراند کر لے ساتھ ہی ہمارے فیزو پیج کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد